پیارے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں پنڈت برج نرائن چکبست زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا برج نرائن چکبست انیس جنوری اٹھارہ سو بیاسی اسوی کو فیض آباد میں پیدا ہوئے ان کے والد پنڈت عود نرائن چکبست ڈپٹی کلیکٹر تھے اٹھارہ سو ستاسی اسوی میں ان کا انتقال ہو گیا برج نرائن کی عمر اس وقت پانچ سال تھی اٹھارہ سو پچانوے اسوی میں چکبست کازمین سکول لکھنو میں داخل ہوئے اٹھارہ سو اٹھانوے اسوی میں گورنمنٹ جوبلی ہائی سکول میں داخلہ لیا انیس سو اسوی میں دسویں جماعت کا امتحان پاس کر کے کیننگ کالیج میں آ گئے انیس سو دو اسوی میں ایف اے انیس سو پانچ اسوی میں بی اے اور انیس سو سات اسوی میں وقالت کا امتحان پاس کر کے وقالت شروع کی چکبست نے دو شادیاں کی پہلی شادی انیس سو چھے اسوی میں ان کی بیوی بچے کی ولادت کے وقت فوت ہو گئی اور کچھ عرصہ کے بعد بچہ بھی فوت ہو گیا انیس سو سات اسوی میں دوسری شادی کی اس بیوی سے کئی بچے پیدا ہوئے لیکن صرف ایک لڑکی مہاراج دولاری زندہ رہی چکبست نے پہلا شیر نوبرس کی عمر میں کہا وہ ایک ترقی پسند اور آزاد ذہن کے مالک تھے شورا کی محفلوں میں اکثر جایا کرتے تھے انہوں نے انگریزی عدب اور فلسفے کا گہرہ متعلیہ کیا تھا ان کا حافظہ غیر معمولی تھا چکبست کا شمار اردو عدب کے چند مقتدر اور عظیم المرتبت شخصیات میں ہوتا ہے وہ صرف پینتی سال کی عمر میں اردو شورا کی صفحے اول میں شمار ہوتے تھے جدید دور میں ان کا نام اقبال اور حسرت کے ساتھ لیا گیا چکبست صرف چوالیس سال چوبیس دن زندہ رہے ایک مقدمے کے سلسلے میں انہیں لکھنو سے بریلی جانا ہوا واپسی پر انہیں ریل میں ہی فالج کا حملہ ہوا بارہ فروری انیس سو چھبیس عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا ان کی زندگی میں دو کتابیں شائع ہوئیں ایک صوبہ وطن شائری دو مزامین چکبست اور انہوں نے ایک رسالہ ستارہ صوبہ بھی جاری کیا ان کی وفات کے بعد کالی داس گپتہ رضا نے چار کتابیں مرتب کی ایک کلیات چکبست دو مکالات چکبست تین چکبست اور باقیات چکبست چار سہود سراغ اس کے علاوہ عبدالسطار دہلوی روپ نرائن عطیہ نشات نے انتخاب کلام چکبست مرتب کیے ان کے فن و شخصیت پر رام لال نابوی سید فخر الدین مسعود ایتشام حسین آل احمد سرور اور افضال احمد نے کتابیں لکھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں